جو بڑا مہربان نہیں ہے سو ہی گائز اسلام علیکم بیک ٹو مریم کا میجک ای ہوپ کہ آپ سارے لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں یوسف چلا گیا تھا اسر کے وقت اپنے مامو جان کے ساتھ مسجد اور آج کل بچہ جو ہے تھوڑا موڈ میں رہتا ہے اور میرے بھائی بھی جو ہے کوشش کرتے کہ اسے مسجد لے کر کے جائے تو شام میں بھی اسر کے ٹائم بھی کبھی کبھی وہ مسجد چلا جاتا ہے اللہ کا بہت شکر ہے اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے اور دین کی محبت اور دین سے رغبت جو ہے بچوں کے دل میں ڈالے اور پھر آج میں صبح سے کچھ بھی شوٹ نہیں کی تھی آج میری صبح ہی بہت لیٹ ہوئی بہت پروپر سلپ لی ہوں کیونکہ تبیت بلکل صحیح نہیں لگ رہی تھی اور پھر شام میں جب میں کچھن کے طرف آئی تو میں نے سوچھا آپ بلوگیں جے سٹارٹ کر دینا چاہیے اس لئے چینہ چڑھائی اس کے بعد بیٹ گئی تھی ساری چیزیں فرائی کرنے کے لیے تو آج ہماریاں بیسیکلی گلگولے ایک چوپ اور پکوڑے یہ بن رہا ہے چینہ وغیرہ فروٹس بھی رہے گا اور نہ اتنے دنوں سے مطلب کہ almost 20 ڈیز جو پہلا اور دوسرا آشرہ تھا وہ گزر گیا اور میں جو سوچ رہی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا oily فوڈ میرا ہو رہا ہے انٹیک تو اس لئے میں نے سوچھا کہ آج سے اپنے لیے تھوڑا سیپریٹ کچھ کروں گی کیونکہ جب سارے لوگ بیٹ کر کے ایک ہی دستر خون پہ کھاتے ہیں تو کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے اور مائنڈفول ایٹنگ نہیں ہو پاتا ہے تو بس میں آج سے یہی کوشش کروں گی تھوڑی سی مائنڈفول ایٹنگ کروں کیونکہ ابھی رات بھی جاگنا ہے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اب رات جاگنے والے ہیں تاکھ راتے جو ہوتی ہیں لیلتوال خدرو اسے ڈھونے کی کوشش کرنی ہے تو اس لئے تھوڑا سا ڈائٹ پہ بھی دھیان دوں گی تو یہاں پہ میں ایک چوپ جو بنائی تھی اس میں سے صرف ایک بوائل ایک جو تھا وہ رکھ لی ہوں چنہ چنے کی دال ایک سموسا دو پکوڑی ایک گلگلے اور فروٹ بول اور فروٹ ہے وہ ہے اور ساتھ ہی بٹر میلک یہ میرا اوریو سوکھ کا ہے اور جب آپ روزہ کھولنے ہو تب آپ لگتا ہے بہت ساری چیزیں کھانی ہے لیکن روزہ کھولنے کے بعد اب آپ پیٹنگ شروع کرتے ہو تو آپ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا کیا کھا سکتے ہو تو لٹس ہی آج کتنا کھاتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شاپپنگ جو کہ ہم نے لازم بلوگ میں کی تھی تو دونستو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ سارے کپڑے یہ سارے چیزیں ہم لوگ سیٹی سٹائل سے لئے تھے تو یہ سپائیڈر مین بنا ہوا ٹی شیئٹ اسے بہت پسند آیا تھا یہ ایک ٹی شیئٹ ساتھ ہی یہ ٹی شیئٹ اور پینٹ ہے اس کا پرائز ہمیں ٹو ہنڈرڈ پڑا تھا بکوز ہم لوگ سمر کلیکشن لے رہے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ لائٹ لائٹ سے جو کپڑے ہم نے لئے یہ ٹی شیئٹ ہے مسترڈ یلو میں اور اس کے ساتھ ہی پینٹ ہے بہت سوفٹ مٹیریل ہے 150 روپیز اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا شیئٹ 250 کا شیئٹ ہے کورٹن کا اچھا ہے اور یہ ابو بکر کے لئے اس کی پھو بھی جان لگیں گی تو لئی ہے یہ ٹی شیئٹ ہے یہ 80 روپیز فور ایچ ہے اور یہ جو ہے آسیا کے لئے لئی ہے میری بہن اس کا پرائز 300 ہے یہ پورا سیٹ ہے 300 کا تو دوستو یہاں پہ ساری شاپنگ کی چیز ہیں جو میں نے خرید دی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آسیا کے ڈری سے تو یہ ڈری مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کے ساتھ یہ لگنز لی ہوں اور لگنز میں بائی ون گیٹ ون تھا جس کا پرائز 80 روپیز میں یہ دونوں ہی لگنز ہمیں مل گئے اور یہ جو ٹاپ ہے اس کا پرائز ہے 250 تو مجھے صحیح لگا آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور یہ یوسف کا شیئرٹ یہ میں گھر پہننے کے لیے بھی کورٹن کا شیئرٹ جو ہے اس کے ساتھ پیر بنائی 250 کا شیئرٹ ہے اس کے ساتھ ہے یہ پینٹ میں لی ہوں یہ دو پینٹ جو ٹی شیئرٹ ہے اور 250 روپیز اس کا پرائز ہے یہ پورے سیٹ کا اور یہ ایک اورنج کلر کا ٹی شیئرٹ اور پینٹ یہ بھی پورا سیٹ ہے تو اس کا پرائز تھا 300 روپیز اور اتنی ساری شاپنگ کرنے پر ہمیں سیٹی سٹائل سے یہ واتر باٹل ملا ہے سپیل و فن یہ آتف کے لئے میں لی ہوں یہ اسے اید کے گفت میں دوں گی اس بار ایدی میں میں سوچا تھا کہ بچوں کو گفت ہی دے دے تو یہ آتف کو دوں گی آئی ہوپ کہ اس کو پسند آ جائے اس کے ساتھ پلازو میں 150 میں لی ہوں سٹریٹ سے ہی میں لیا تھا فوٹ پہ مل رہا تھا اس کے بعد یہ میرا سوٹ چاہیے تھا ڈیلی ویئر کے لئے کیونکہ میرے پاس سوٹ بہت کم ہیں بہت دکت ہو رہی ہے اور یہ جو کٹلوگ ہے اس میں زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اتنا زیادہ خوبصورت ہے ایکشلی میں درس جو ہے جو بہت دوپٹ ہے پرینٹ کورٹن کا دوپٹ ہے اور شروع اس میں تھوڑا ورک دیا ہوا ہے تو مجھے کافی صحیح لگ رہا تھا یہ تھریڈ ورک ہے اس کے آ لوگ میں اور یہ پہ یہ جو ہے جمفر کا کپڑا اس میں الگ سے دکھا سو یہ مجھے چاہیے دیلی یوز کے لئے سمر کے لئے مجھے صحیح لگ 450 میں مطلب 450 for each suit مجھے صحیح لگ باقی سارے شاپ میں 500 سہی سٹارٹ تھے جتنے بھی کپڑن کے پرینٹ رائے تھے تو اس لئے مجھے صحیح لگ آپ لوگ کو کیا لگ میں صحیح شاپ کیا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایک لاز چیز جو باقی رہ گئی تھی وہ ہے foot wear سلیپرز میں لی ہوں 150 روپیز اس کا پرائز پڑا ہے اور یہ گھر پہننے کے لئے میں لی ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں کیونکہ میرے سلیپرز سے توٹ گئے تھے اور اتنی ہی شاپنگ ہم لوگ کی اتنی شاپنگ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا پیسہ بھی لگ گیا اور خیر اللہ کا شکر ہے جو جو چیزیں لینی تھی وہ ساری چیزیں ہو گئی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں آپ لوگوں کو ہماری شاپنگ کیسی لگی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر بانی تو میری طرف سے قبول فرما یقینا تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے جب بچی ہوئی تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہیں اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تری پنہ میں دیتی ہوں ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے بشک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بشمار روزی دیتا ہے تو دوستو کل رات تو مجھے اتنی زیادہ نیند آرہی تھی اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ میں پروپر رات بھی نہیں جاگی بس تحجد پڑھی اور قرآن پڑھی اور زیادہ سے زیادہ جو استقبار کی دعا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی پھر صبح آج ہم لوگ کی سکول جو تھوڑے دھوپتی کہ میں نے جلدی سے اپنی چھتری کھولی اور اس کے باد گھر کے طرف جا رہی ہوں بہت زیادہ ٹائیڈ ہو گئی ہوں آج ہم دوستو یہاں پہ میں اپنے لیے بٹر ملک بنا رہی ہوں. باقی سارے لوگوں کے لیے جو بھی چیزیں بنانی ہوتی ہے. آلو چاپ اور پکوڑے گلگلے وہ تو بنا دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے تھوڑے سے بوائلڈ آلو کو میں نے سوچا کہ چارٹ بنا لیتی ہوں. اور بوائلڈ آلو میں بہت زیادہ فیٹ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس میں میں تھوڑے سے بیسک سپائسز اور کورینڈر اور کھیرا وغیرہ کھرڈ اور وہاں بڑا لوگوں نے اس کے لیے چارٹ بنا لیتی ہے. حالی کہ مجھے اتنا زیادہ یہ پسند نہیں ہے. لیکن اسے ہلتھ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں گی. اور وہاں بھی بنا لیا تھا. اور اسے میں نہ ہوتی تھی کیونکہ اسے فائبر اور نیوٹرینز مجھے ملے اس لیے. ویسے ہی میں اسے کنزیوم کروں گی. اور الحمدلیلہ آج کبھی میرا تھوڑا بہت اپنا سپریعت انتظام ہو گیا. اور اب میں خوشش کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ رات جاگنی ہے تو تھوڑا سہت پہ بھی دھیان دینا ہوگا بہت زیادہ کھا لینے سے جو ہے نا فیر عبادت کرنے کا مند نہیں کرتا ہے تو ابھی تھوڑا سیپریٹ اپنے لیے احتمام کر رہی ہوں ساتھ ہی میرے بھائی کے دوست کے گھر سے نا یہ بہت ہی ڈیلیشیس جو ہے شاہی تکڑے آئیتے جو دیکھنے میں جتنے ڈیلیشیس ہے اتنے ہی کھانے میں بھی تھے تو الحمدللہ ہمارا دسو خان اچھے سے سج گیا اللہ تعالیٰ سب کے رسک میں برکت دے اور آج کا ولوگ جو ہے میں یہی پہ انڈ کروں گی آپ کو میرے ولوگ میں کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں آپ سے ملتی ہو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ